ہلو نمشکار سسریع کال اسلاموالیکم سب سے پہلے پورے دیش کو بسند پنچمی کی لاکھ لاکھ شب کام نہ آئیں دوستو آج میں نے کچھ نیا کام کیا جی ہاں آج میں گیا لکھنوں گھنٹہ گھر جہاں کئی دن سے خاص طور سے مسلم محلائیں دھرنا پردرشن کر رہی ہیں سی اے اے این آر سی کے ورد وہاں پہ میں اپنی ٹیم لے کے اسمارے نہیں گیا کیونکہ کیمرے اور ٹیم سے کچھ لوگ اتیجت بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کی بات چیت کرنے کی شیلی بھی بدل جاتی ہے میں ایز این ایڈوکیٹ گیا اور وہیں گاڑی کنارے کھڑی کر کے کھڑا ہو گیا چار پانچ لوگوں سے میں نے جان بوجھ کے بات کرنی شروع کری آپ یقین جانیے چار میں سے چار لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ چاہا کیا رہا اس کے بعد میں نے وہاں برچے باتنے شروع کی میں نے مسلم بھائی بہنوں کے نام ایک کھلا خط اوپن لیٹر سروجانک چٹھی تیار کی تھی پر وہاں جب بھیڑ بھڑنے لگی تو میں گاڑی سے چل دیا اور چلتی گاڑی سے میں نے وہیں پر لگ بگ چار ہزار پرچے باتے جس میں ایک پیغام تھا ان کے لیے جو ابھی تک سی اے این آر سی نہیں سمجھ رہے ہیں آئیے آپ لوگوں کو وہ پیغام پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پیغام اور لوگوں تک پہنچیں پیارے اور عزیز عام مسلم بھائی بہنوں کو میرا کھلا خط اور اپیل حضرات اسلام علیکم سیدھے مدے پر آتا ہوں کیا ہے سی اے سی اے کا مطلب کی جو پاکستان افغانستان بنگلہ دیش سے ہمارے غیر مسلم بھائی بہن عزت جان مال بچا کے بھارت دسمبر اکتیس دو ہزار چودہ تک آئے ہیں ان کو بھارت کی ناغرکتہ دی جائے ٹھیک اب نو سی اے کیا ہے نو سی اے کا مطلب ہے کی ان پریشان غیر مسلم ساتھیوں کو بھارت کی ناغرکتہ نہ دی جائے اس نو سی اے ویرود میں زیادہ مسلم بھائی بہن نظر آ رہے ہیں کتنی بڑی بے کوفی ہے مسلم علم شدہ جاہلوں کی جو آپ کے سرپرست بنتے ہیں سوچو کیا غلط پیغام جا رہا ہے قوم کا کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ غیر مسلم ساتھی کو بھارت پناہ دیں نو سی اے دیکھ کر لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے وشیش خاص حالاتوں میں بھارت کے مسلموں کو بھی کبھی کچھ ملا دلیتو کو بھی ملا تو آج ان ستائے ہوئے غیر مسلموں کو خراب حالات کی وجہ سے کچھ مل رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے فوراں نو سی اے بند کرو کیا ہے این آر سی این آر سی ہر ملک میں الگ الگ نام سے ہوتا ہے ہر ملک کو حق ہے کہ اپنے ناغرک اور گھسپیڈیوں کی گنتی کرنے کا جو بھارت کو بھی ہے اسم کی این آر سی بہت سخت ہوئی جس کی روپ ریکھا سروش نیالے کی ہدایت سے بنی کیونکہ وہاں کے حالات الگ تھے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سروش نیالے نے سی اے اے این آر سی سے جڑی یاچکاؤں سے آسن کی یاچکائیں الگ کروا دی امش شاہ جی نے کہا کہ پورے دیش میں این آر سی لاغو ہوگا انہوں نے کب کہا کہ آسام کی ترج پر یعنی اسی روپ ریکھا پر لاغو ہوگا آپ کے رہنماؤں نے ان سے پوچھا انہیں پردھان منتری راش پتی کو گیاپن دیا نہیں دیا پس سلک پر آ کر پتھر اٹھا لیا بے وکوس سرپرستوں کی سرپرستی سے خدا قوم کو بچائے آپ صرف سرکار سے یہ مانگ رکھو بھارت کی اسکشہ اور غریبی کو دیکھتے ہوئے دیش میں لاغو ہونے والی این آر سی اسم سے آسان اور الگ ہو نمبر دو بھارت کی این آر سی انیس سو اکتر سے بات کی ہو یعنی دستاویز انیس سو اکتر کے بات کے مانگے جائیں جو اسم میں انیس سو اکتر سے پہلے کے مانگے گئے تھے نمبر تین جن بھارتیوں کے پاس سبھی ہندو مسلم سکھ ناگرکتہ میں سملت کیا جائے نمبر چار سرکار گھوس پیٹیوں خاص کر بنگلہ دیشیوں کو چننت کرے جس میں ہم سرکار کی مدد کریں لڑائی اور مانگ صرف اتنی ہے نو سی اے سے توبہ کرو سرل این آر سی کی مانگ کرو راج نیتی سے اور گمراہ کرنے والے علم شدہ مسلم رہنماوں سے بچو نقصان رحمان رکشے والے توفیق ٹھیلے والے اور پرویز پنچر والے کا ہوگا جیئے تو غازی اور مرے تو شہید پیوتے مسلم کی نیتاگری ہوگی جو جیل بھی گیا ہے وہ بعد نے بھنا کے نیتاگری کرے گا ووٹ کسی کو دو یہ آپ کا حق ہے آپ دھرنے پر بیٹھو یا نہ بیٹھو یہ آپ جانے اور سرکار جانے پر یہ دیکھ لو کی علم شدہ مسلم تمہارے نام پر اپنی راجنیتی اور ردوہ تو نہیں چمکا رہے سرکار کے سامنے اپنی مانگ رکھو مکھ منطری کو گیا پند دو ملک میں لاغو ہونے والی نر سی کا کچھا مسودہ تیار ہونے دو لوگ سبا میں پیش ہونے سے پہلے کچھا مسودہ ہمارے بیچ ہوگا مانگو کے حساب سے سمرتن یا ویرود صحیح وقت پر کر لیں خدا حافظ گھر جاؤ جو تیہ کرے گا اب نیالے تیہ کرے گا گنتن دوس زور شور سے منایا اچھا لگا کاش پہلے بھی اسی زور شور سے منایا ہوتا تو شاید اسی سی اے میں مسلم بھی شامل ہوتے مانو یا نا مانو آپ کا ڈاکٹر سید رزوان احمد